نمشکار میں ہوں اکرشن اپل اور اس سمیں آپ یہ سیدھی تصویریں دیکھ رہے ہیں کرنال کے لگو سچی والے سے دوستو کرنال پولیس کو ایک بڑی سفلتہ حاصل ہوئی ہے ساڑھے سات کلو افیم کے ساتھ کرنال پولیس نے دو آروپیوں کو گرفتار کیا ہے جس میں ایک وقتی کا نام سوبے سنگھ بتایا جارہا ہے جو کہ تھانک شیطر نیسنگ جلا کرنال کا رہنے والا ہے اور جو دوسرا وقتی ہے اس کا نام بلجید سنگھ بتایا جارہا ہے جو کہ سرہند جلا فتہگ صاحب کا رہنے والا ہے بتایا گیا ہے کہ ان کے پاس سے ساڑھے سات کلو افیم برامت کی گئی ہے جو کہ انہوں نے بہار کے گیا کہ ایک وقتی سے خریدی تھی جسے انہوں نے آن لائن پیسہ بھی ٹرانسفر کیا تھا یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کرنال کے اندر اتنا بڑا جو کاروبار ہے نشے کا فلفل کیسے رہا ہے حالانکہ کرنال کے جو ایس پی ہیں ابھی کچھ ہی دیر میں پریس وارتہ کرنے والے ہیں پریس کو جانکاری دینے والے ہیں کہ کیسے ان اروپیوں کی گرفتاری ہوئی کیسے یہ اروپی افیم کو لائے کرتے تھے کیسے ان اروپیوں کو حصار ایس ٹی ایف کی ٹیم نے پکڑنے میں سفلتہ حاصل کی جس کو لے کر کرنال کے جو ایس پی ہیں گنگرام پونیا آپ سے کچھ ہی سیکنڈ میں ہمارے ساتھ جڑیں گے اور بتائیں گے کیسے جو یہ لوگ ہیں کس طرح سے نشے کا جو کاروبار ہے لگاتار یہ فلفل رہا تھا لاکھوں روپے اس کے انتراشتری مارکٹ میں قیمت بتائی جارہی ہیں حالانکہ کئی کروڑ روپے بھی ہی ہو سکتی کیونکہ ساڑھے ساتھ کلو افیم جو ہے وہ پکڑی گئی ہے لیکن سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے کہ آخر اتنی بڑی ماترہ میں جو افیم ہے کیسے لگاتار کرنال میں آ رہی ہے حالانکہ اس طرح کے بہت سارے معاملوں میں کرنال کی انڈی پی ایس شاکھوں کو بھی سفلتہ حاصل ہوئی ہے جلا کرنال پولیس کی جو ٹیم ہے وہ بھی لگاتار دبیج دے کر ایسے اروپیوں کو گرفتار کرتی رہتے لیکن باوجود اس کے اتنی بڑی س ان سے کچھ سوال لیں گے کی کیسے آخر یہ دونوں اروپی اس طرح کا کاروبار کر رہے تھے اور کیسے ابھی تک کرنال پولیس کے نظر سے بچے ہوئے تھے آئیے جانتے ہیں اور چلتے ہیں گنگرام پونیاں جو کی کرنال کے ایس پی ہیں ان سے جانتے ہیں کی کیسے ان اروپیوں کی گرفتاری کی گئے اور آگے کیا کچھ جو کاروائی ہے وہ عمل میں لائی جائے گی نشے کی کھیپ پکڑی ہے کچھ اور اروپی پکڑی ہیں کیا جانا جانے ہیں دیکھئے ہریانا پولیس کی جو اسپیسل ٹاسک پورچ ہے وہ اس کا موقع کام یہ ہے کہ جو بھی انتراجی نسا تسکر ہے ان کے دھرپکڑ کرنا اسی سمندھ میں ہماری ایسٹی ایپ کی حسار یونیٹ کو کل اندھیڑا کاؤں میں بڑی سپلتا حاصل کی ہے اسی سمندھ میں ٹیم کے دورہ ناکے بندی کر کے دو لوگوں کو کابو کیا گیا جس میں ایک کا نام صوبہ سنگ ہے جو کی ڈاچر گاؤں تھانا نشنگ کا رہنے والا ہے اور دوسرا بلجیت نام کا بندہ ہے جو کی پتے گھر صاحب کا رہنے والا ہے دون آروپیوں سے کل ساڑھے سات کلو افیم پکڑی گئی ہے جو کی انڈی پی ایسٹ انیس سو پچاسی کی دھارا ٹھارا سی کے تحت وانی جک ماترہ کی شرینی میں آتی ہے ابھی تک پرارم بیگ پوستاج کے دوران یہ سامنے آیا ہے کہ یہ کھیپ سوبے سنگھ کے دورہ منگوائی گئی تھی جو کی گاؤں کے آس پاس ہی سپلائی کرتا ہے سوبے سنگھ کی خلاف پہلے بھی ڈی پی ایسٹ کے تحت دو ابھیوگ انکیت ہے اور ایک 307 ی پی سی کے تحت بھی ابھیوگ انکیت ہے سوبے سنگھ کے دورہ ہی بیہار میں گیا ڈسٹرکٹ میں کسی ویکتی کو بینک اکاؤنٹ کے تھوڑ پیسے ٹرانسپر کیے گئے تھے تاکہ وہ اس نسے کو خرید سکے اور بلجید ٹرک ٹرائوری کا کام کرتا ہے جس کے ماجیم سے یہ بیہار سے یہ افیم مانگوائی گئی تھی دیکھیں ابھی ہم یہ سٹین کر رہے ہیں کہ سوبے سنگھ کے دورہ کتنی اماؤنٹ وہاں پر بیہار میں اس ویکتی کو ٹرانسپر کی گئی ہے اور پہلے بھی کتنی بار مانگوائی گیا ہے اور اس کے لیے کتنی اماؤنٹ اس کے دورہ بھیجی گئی ہے جیسے ہی ہمارے کوئی بینک کا اکاؤنٹ اسٹیٹمنٹ پر آپت ہوگا ہمیں اس میں کلیریٹی آ جائے گی آج دونوی آروپی کو ہم نے کوٹن پیس کر کے بارہ دن کا ریمانڈ اپلائی کیا تھا اور جس میں نو دن کا ریمانڈ مانیا نیایہ لے کے دورہ منجور کیا جا چکا ہے دوسرے آروپی کے اوپر بھی سر کوئی معاملہ در سے چکا ہے کیونکہ دوسرے آروپی ہمارے جلہ کے رہنے والا نہیں ہے اس لیے ہم نے کنسٹ پولیس ٹیشن میں سمپرک استعمال کیا ہے اور وہاں سے ایک بار ہمیں ریکورڈ پرابت ہوگا دیکھیں صوبہ سنگھ کی گاڑی ہے بریجہ گاڑی ہم نے جو ریکور کری ہے ہم اس کا ایکچول اونر جو ہے وہ ہم ریجسٹریسن آتھورٹی سے پرابت کر رہے ہیں اس کے اوپر بھی سر ماملہ در جو گا دیکھیں یہ ابھی جانچ کا ویشی ہے یہ ایکٹیو انوالمنٹ اس کی سامنے آتی ہے تو جانچ اس حساب سے آگے بڑھائی جائے گی اس لیے دنوں میں کئی معاملے پکڑے گئے نہ شکے دیکھیں اب تک جلہ پولیس کے دوارہ لگ بگ 105 کے آس پاس اس حال میں ہم نے ڈی پی ایکٹ کے درج کر سکے ہیں جس میں جہاں تر کے سوانی جگھ ماترہ کے بھی ہے کومیرشل کونٹیٹی کے بھی ہے ہم یہ بھی انشور کر رہے ہیں کہ جو نصہ تسکر ڈی پی ایس کا کام کر کے لیگل روپ سے پروپٹی حاصل کر رہے ہیں ان کی پروپٹی کی بھی جانچ کروائے جائے اور ڈی پی ایکٹ کے تیت یہ پرابدان بھی ہے ڈی پی ایکٹ کے تیت ماملے پہلے درج ہوئے تھے اور ایک 307 ساڑھے ساتھ کلو بہت ہائی کونٹیٹی ہے تو کیا یہ لوگ کسی بڑے گینگ میں بھی شامل ہو سکتے کیونکہ ایک دم سے ساڑھے ساتھ کلو لانا اس کی سپلائی کیونکہ یہ تو گرامز میں بکتی ہے جو افیم ہے کیا آپ کو بتانا چاہیے دیکھئے یہ ابھی تل یہ جانکاری میں آیا ہے کہ صوبہ سنگھ کافی سمیت سے اس پرکار کی نشہ تسکری کرتا رہا ہے ہم یہ بھی اسے جانچ کے دوران پتا کریں گے کہ پہلے کی اتنی کتنی بڑی بڑی کھیپ منگوائی گئی ہے اور وہ کہاں کہاں سپلائی کی گئی ہے اور جو پیمنٹ سر آپ نے بتایا بیہار کے گیاں میں کیے تو کیا وہیں سے آیا تھا یہ نشہ اور سپلائی کہاں ہونا تھا دیکھیں ابھی تک یہ سامنے آیا ہے کہ صوبہ سنگھ نے بینک اکاونٹ کے ماجم سے پیسے بھیجے تھے جو بیہار میں گیا کا جو ایکچول جس نے سپلائی کیا ہے اس کے بینک اکاونٹ دیکھیں پولیس کے اپنے ریلائیبل انفورمر ہوتے ہیں اور اس کے دور پولیس کے دور جو ایکچول جو بھی ہے کیا جاتا رہا ہے لیکن ایکچول رکھنا بہت ضروری ہے تاکہ آگے بھی اپنی انفورمیسن لگاتار ہمیں پروائیڈ کرتا رہے اور ساتھ ساتھ اس کی شرکشہ کو بھی کوئی خطرہ دیکھیں یہ جو پروین جو جلہ کیتھل کا رہنے والا ہے اس کو کل شام کو سی آئیے کے دور اور ہماری صدر تھانے کی پولیس کے دور پکڑا گیا تھا اس کے خلاف صدر تھانے میں دسمبر 2019 میں تین سو ساتھ آئی پی سکتے تھے ایک ابھیوک انکیت تھا اس کے علاوہ بھٹانہ تھانے میں بھی ایک ابھیوک تین سو ساتھ آئی پی سکتے تھے درز ہے اس سمندھ میں پولیس مکھیالے کے دورہ جھلا پولیس کے انوشن ساپے اگست 2020 میں ایک لاکھ روپے کا انام گھوشت کیا گیا تھا ان کے دورہ یہ کہا گیا ہے کہ وہ بارداد میں سنلیپ نہیں تھے جو بھی آروپی کی پتنی نے یہ لگائے تھے انہوں نے ایک کمپلینٹ بھی کل دی تھی وہ بھی ہم نے ایک راج پتری دیگاری ڈی ایس پی رنگ کے ادھگاری کو جانسو پرد کی ہے وہ بھی ان کے جو بھی کیس میں جو میریٹ ہوگا وہ دیکھیں گے سر مہیلا کا کہنا ہے کہ آج جو اپکیشن پولیس دوارہ دی گئی اس میں پہلے جو دی گئی تھی کافی ڈیفرنس اس میں پہلے ایک پسٹل کئی گئی تھی اب دو کئی گئی ہیں برامت کی گئی ہیں وہ کیا کچھ کسی بدائی کا بھی نام دیا جا رہا ہے ان کے دورہ دیکھئے یہ جانچ کا ویشی ہے جانچ کے دوران جو بھی چیزیں سامنے آتی ہے وہ میں اس ٹائم ریویل نہیں کروں گا کیونکہ اسے جانچ پر باویت ہوتی ہے انہوں نے جو سکایت دی ہے اس میں جو بھی انہوں نے اپنی طرف سے بات رکھی ہے اس کو ہم ڈولی کنسیڈر کریں گے اور یہ سنیشت کرنے کا پریاد کریں گے جانچ بلکل نسبقش ڈنگ سے تورید ڈنگ سے اور صحیح ڈنگ سے سر کچھ مہینوں سے کرنال میں نشے کا کاروبار کافی بڑھ گیا سر لائم پاری لاکہ رامنگر پریم اگر یہاں پر کافی ٹائپ دیگاری لگا رکھا ہے ان کے دوارے کوشش کی جاتی ہے جو بڑی ماترہ میں جو نسہ تسکر اس پرکار کی بڑی ماترہ میں نسے کی سپلائی کرتے ہیں ان کے خلاف خاص طور پر کاروبار ہو کیونکہ وہ ہی پھر آگے چھوٹی چھوٹی کیف میں آگے پہنچاتے ہیں ہم میں لوگوں سے بھی اپیل کرنا چاہوں گا کہ یہ کسی پرکار کی انفرمیشن آپ کے پاس میں ہو تو ہمارے ساتھ میں وہ سوچنا دے سکتے ہیں ہم یہ انشور کریں گے کہ پہلے وہ سوچنا کا شتیہ پن کیا جائے یادی سوچنا صحیح پائی جائے تو اس کے خلاف کاروبار کی جائے تو آپ نے دیکھا کہ کرنال کے ایس پی گنگا رام پونیا نے بتایا کہ ساڑھے ساتھ کلو افیم کے ساتھ ایک ماروتی بریزہ گاڑی کے ساتھ دو اروپیوں کو گرفتار کیا گیا جس میں سوبے سنگھ کے اوپر بتایا جا رہا ہے کہ پہلے بھی انڈی پی ایس کا معاملہ درجہ تین سو سات کے تحت بھی اس کے اوپر معاملہ درجہ ہے اور کس طرح سے یہ دونوں اروپی افیم کو لائے کرتے تھے بیہار کے گیا میں انہوں نے کسی کو پیمنٹ بھی کیا ہے آن لائن اب کیونکہ کرنال پولیس نے انہیں گرفتار کر لیا آج انہیں عدالت میں پیش کیا گیا تھا جہاں سے کرنال پولیس کو دو دن کا ریمانڈ لینے میں سفل تحاصل ہوئے اس دوران یہ پتہ لگایا جائے کہ کس کی وہ مروتی بریزہ گاڑی تھی جس میں یہ ساڑھ ساتھ کلو افیم کے ساتھ اروپی یعنی کی جو افیم ہے وہ برامد ہوئی ہے جس گاڑی کے اندر وہ کس کی وہ گاڑی تھی کیا جس کی گاڑی تھی کیا اس کی کوئی ایکٹیو اس کے اندر کسی طرح کی بھومکہ ہے یا اس وقتی کو اس بارے میں کوئی جانکاری نہیں تھی کہ اس کی گاڑی کس طرح سے سوبے سنگھ اور بلجید سنگھ افیم لانے لے جانے کے لیے استعمال کرتے تھے اس کے علاوہ کرنال کے ایس پی گنگا رام پونیا نے عام لوگوں سے بھی یہ اپیل کی ہے کہ اگر کوئی بھی وقتی نشے سے جوڑی کوئی بھی جانکاری انہیں دینا چاہتا ہے تو وہ ان کے موبائل نمبر پر فون کر سکتا ہے انہیں وٹس اپ کر سکتا ہے کرنال کے ایس پی گنگا رام پونیا کا موبائل نمبر 97299700 ہے اس نمبر پر آپ جانکاری دے سکتے ہیں کرنال کے ایس پی کو سیدھے طور پر انہیں فون بھی کر سکتے ہیں اور بتانے والے کا ناکیول نام گپت رکھا جائے گا بلکہ اسے ریوارڈ بھی الگ طریقے سے دیا جاتے جس کی جانکاری پورے طریقے سے گپت رکھی جاتی ہے آپ سبی سے اپیل جو بھی لوگ اس ویڈیو کو اس خبر کو دیکھ رہے ہیں اسے ساتھ کے ساتھ شیئر ضرور کریں کرنال پولیس بہت زیادہ قوانٹیٹی میں ہوتی ہے کیونکہ میں آپ کو پتا دوں کہ جو افیم کا سیون کرنے والے لوگ ہیں وہ مہج دو چار پانچ دس گرام ہی افیم خرید پاتے کیونکہ مہنگی بہت ہوتی ہے اور اس سے زیادہ یعنی کہ کوئی لے بھی نہیں پاتا اور ایسے میں ساڑھے ساتھ کلو افیم کا ملنا اپنے آپ میں بہت سارے سوال ضرور کھڑے کر رہا ہے اور وہیں سوال جلا پولیس کے ان تھانوں کے اوپر بھی جن تھانوں کے بہت دیا آخر حسار تک یہ جانکاری کیسے پہنچی کیوں کرنال پولیس کو سوچنا دینے والے نے یہ سوچنا نہیں دی یہ اپنے آپ میں بڑا سوال ضرور ہے فلال کرنال کے اس پی گنگرام پونیا نے اس بات کا بھروسہ دلوائے کہ ہم پوری طرح سے آشوست ہیں کہ آنے والے دنوں میں جو نشے کا کاروبار ہے نہ کہ اس سے ختم کیا جائے گا بلکہ جڑ سے اسے ختم بھی کیا جائے گا آپ سبھی سے اپیل اس ویڈیو کو دیکھنے والے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں آپ دیکھ رہے ہیں میں نوٹی فور میں ہوں اکرشن اپل کرنال کے لگو سچی والے صاحب سبھی کے ساتھ لائیو دھنیاواد